بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ قال امشو الى الصلاة فقد مشاہ الیہا من ہو وقیر من کم ابو بکر و عمرو والمحاجرون والانصار قارقو بین القطاع و اکثرو ذکر اللہ عز و جل بابللن عنواری ایڈوکیشنل فوسائیٹی وہ جامعہ انواریہ ہیڈراباد انڈیا کی زیر احتمال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الجامعہ لشعابیل ایمان لبیحقی کا درس کس طوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 267-2607 سے یہ احادیث جو پڑھی جا رہی ہیں اور ابھی پڑھی جائیں گی یہ تمام احادیث منسلک ہیں باب السلاة سے یعنی نماز کے انوان سے ریلیٹیڈ احادیث اس سے پہلے درس میں گزری اور موجودہ درس میں بھی جو احادیث ہے وہ نماز سے ریلیٹیڈ ہیں جماعت سے ریلیٹیڈ ہیں اور نماز کے لیے گھر سے مسجد جانے سے وابستہ احادیث ہیں چنانچہ حدیث نمبر 267 پہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے چلو وہ چلے گئے جو تم سے بہتر تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور مہاجرین اور انصار اور قدموں کے درمیان قریب کرو قدموں کے درمیان قریب کرو کا مطلب یہ ہے قاربو بین القطاع یعنی جب تم گھر سے یا کہیں سے بھی مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلو تو لمبے لمبے قدم نہ بڑھاؤ بلکہ قدموں کے درمیان مسافت کو کم کرو تاکہ قدم زیادہ ہوں اور قدم کی زیادتی سے نیکیاں بھی بڑھیں گی اور گناہ بھی مٹیں گے تو قاربو بین القطاع قدموں کے درمیان قریب کرو وَأَكْفِرُوا ذِكْرُ اللَّهِ اَزَّوَجَلُ اور اللہ اَزَّوَجَلُ کا ذِكْر کسرت کے ساتھ کرو ذکر کی فضیلت اس سے پہلے گزر چکی ہے اللہ کا ذکر اس کی بہت سے صورتیں ہیں اللہ کی ذکر کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہیں ہو کسی حال میں ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو ہما وقت تمہارے پیش نظر یہ بات ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ بہترین ذکر الہی ہے حدیث نمبر چھتیس سو آٹھ اخبرنا ابو باکر ابن فورک حدثنا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یونس ابن حبیب حدثنا ابو داود حدثنا محمد ابن سابت ان سابت قال مشینا ما انس فجالا یکارکو بین الخطاب فقالا یا سابت لمنا تسألنی لما افعل بك هذا قال ولما تفعله ولما تفعله قال انی مشیتو ما زید بن سابت ففعل بی مثل هذا ثم قال لما لا تسألنی لما افعل بك هذا فسألتو فقال زید حاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لي یا زید لما لا تسألنی لما افعل بك هذا قلتو ولما تفعله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلی وہ چھوٹے چھوٹے قطلوں سے چل رہے تھے چلتے چلتے فرمانے لگے فابت تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں ایسے کیوں چل رہا ہوں چنانچہ میں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں فرمایا کہ میں زید بن ثابت کے ساتھ چل رہا تھا انہوں نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا پھر انہوں نے مجھے یہی جملہ کہا تھا کہ تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں ایسے کیوں چل رہا ہوں اور فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی طرف میرے قدم زیادہ زیادہ ہوں اور زیادہ زیادہ سواب حاصل ہوں مسجد کی طرف میرے قدم زیادہ زیادہ ہوں اور زیادہ زیادہ سواب حاصل ہوں اس کو زہاق بن نبراست نے روایت کیا ہے ثابت سے اس نے حضرت انہس سے اس نے زید بن ثابت سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا زید بن ثابت رضی اللہ حدیث نمبر چھپیس سو نو اخبرنا ابو الحسین بن الفضل القطان حدثنا ابو سهل بن زیادہ القطان حدثنا اسحاق بن الحسن حدثنا افان حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا ثابت حدثنا ثابت قاد کنتو امشی معانی سبھ مالک وقد اقیمت الصلاة فجعل الی الی آخر حدیث ثابت کہتے ہیں کہ میں انیس بن مالک رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ چل رہا تھا اور یقینا نماز قائم ہو چکی تھی وہ قریب پہر رکھنے لگے اور فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہو کہ میں نے ایسے ایسے کیوں کیا انہوں نے پوچھا کہ کیوں کیا فرمایا یہ اس لیے کیا تاکہ ہمارے قدم زیادہ لیکن اکثر حدیث نمبر چھبیس و دس اخبرنا ابو طاہر الفقیح حدثنا ابو بکر القطان حدثنا الفضل ابن عباس و اخبرنا نصر ابن قطاد حدثنا ابو الاباس الصبغی حدثنا الحسن ابن علی بن زیاد قال حدثنا اسماعیل ابن ابی عویس حدثنا عبداللہ ابن رحب ابن مسلم المصری حدثنا 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 ترجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یعنی اے عثمان بن مزہون جو شخص فجر کی نماز پاچمات پڑھے اس کے بعد بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج دھلو ہو جائے تو اس کے لیے جنت الفرداث میں ستر درجے ہوں گے اس کے لیے جنت الفرداث میں ستر درجے ہوں گے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ اس کو طے کرنے کے لیے خالص نسل کا وہ گھوڑا جو مشک وہ تربیت کر کے پتلا مگر تیز رفتار ہو چکا ہو ستر سال تک دوڑتا رہے تیزی سے اور جس نے زہر کے نماز جماعت سے پڑھ لی اس کے لیے جنت عدم کے اندر پچاس درجات ہوں گے ہر دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ آلہ نسل کا مشک میں پتلا ہو جانے والا تیز رفتار گھوڑا پچاس سال میں تیئے نہ کر سکے گا اور جس نے عصر کی نماز پاجمات ادا کی اس کے لیے اتنا عجر ہوگا جیسے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے آٹھ افراد کے لیے ہو کہ ان میں سے ہر ایک ایسے گھر کا مالک ہو جس نے ان کو آزاد کیا ہو یعنی اولاد اسماعیل کے آٹھ افراد کو آزاد کرنے والے کے عجر کے برابر اور جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اس کے لیے لیلت القدر کا قیام کرنے کے برابر عجر و سواب ہوگا اس کو روایت کیا ہے بقر بن خنیس نے زرار بن عمر سے انہوں نے ثابت سے انہوں نے انس سے اس کے بعض مفہوم کے ساتھ انہوں نے انس بے بعض مانا ہو حدیث نمبر چھبیس سو گیارہ اخوارنا ابو بکر بن فورک حدثنا عبداللہ بن جعفر حدثنا یونسوکل حبیب حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن ابی خمید ان ابی عبداللہ ان ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ المنافق اربعین ملح على صلاة العشاء الاخرہ یعنی فی جماعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق آدمی چالیس رات تک عشاء کی نماز نماز پاجمات پڑھنے کی حفاظت نہیں کر سکتا حدیث نمبر چھبیس سو بارے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو عبدالرحمان محمد بن علی بن جہیہ التمیمی حدثنا ابو لباس محمد بن اسحاب حدثنا عقبت بن مکرم حدثنا سلم بن قطعبا حدثنا نصر رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس دن تک باجمات نماز ادا کرے اس طرح کہ اس سے تکبیر اولہ بھی فوت نہ ہو اس کے لئے دو برات نامیں لکھ دیے جاتے ہیں ایک برات نامہ آگ سے اور دوسرا منافقت سے کالل بحقی رحم اللہ امام بحقی فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں یعنی میرے مسودے اور بیاز میں حبیب بن ابو ثابت ہے مگر یہ غلطی ہے بلکہ وہ حبیب بن ابو الحزا ابو امیر ہے ابو امیرہ ہے حدیث نمبر 26 13 اخبرنا ابو سعد المالینی حدثنا ابو احمد بن عدی الحافظ حدثنا ابن سائد حدثنا عمر بن علی حدثنا ابو قطعبہ حدثنا طومت بن عمر جعفری انحبید قال قال ابو حفظ رہو الحز ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی سلم من سل اربین لیل فی جماعہ کتب اللہ لہو براتا من النار و براتا من النفار براتا حضرت حضرت انس رضی اللہ عن فرماتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے فرمایا جو شخص چالیس راتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لیے جہنم سے برائط شٹکارہ نجات اور نفاق سے برائط لکھی جاتی ہے حدیث نمبر چھبیس سو شادت اخبرنا ابو طاہر الفقیخ حدثنا ابو خامد ابو بلال حدثنا ابو ازہر حدثنا ابو اسامہ ان خالد ابو الالا ان ابی امیرہ ان انس ابن مالک کال من واضب حضرت انس بن مالک رضی اللہ ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چالیس رات فرض نمازوں کی پاوندی کرے اس طرح کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے بدلے میں دو معافی نامیں لکھ دیتا ہے ایک معافی نامہ چہنم سے دوسرا معافی نامہ نفاق سے اسی طرح اس اصلاف کے ساتھ یہ حدیث موقوف مروی ہے حدیث نمبر شبیس سو پندرہ اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عباس محمد ابن یاکوب حدثنا عباس ابن محمد حدثنا محمد ابن عباد حدثنا ابو العلا نبی عمیر ان انس ابن مال قال ابو عبداللہ ازنه قد رفعه قال من سلل غضات والعشاء الاخرى اربعین لیلہ فی جماعت لا تفوته رکع کتبت لہو براءتان براءت من النار و براءت من النفاق حضرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے مربی ہے ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان نے اس کو مرفوع کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کیا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جس نے عشاء اور صبح کی نمازیں و جماعت ادا کی اس طرح کہ ان کی کوئی رکعات فوت نہیں ہوئی اس کے لئے دو براءتیں دو مافی نامیں لکھ دی جاتی ہیں جہنم سے چھٹکارا اور نفاق سے چھٹکارا یہ دونوں اس کے لئے لکھ دی جاتی ہیں حدیث نمبر چھبیس سو سولے اخبرنا ابو علی اروزباری حدثنا عبداللہ ابن عمر شوزب المقری الواسطی حدثنا محمد ابن مروان حدثنا الہمانی ان اسمائل ابن ایاش و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا علی ابن حمشاز حدثنا الاسفاتی و الباس ابن الفضل حدثنا سید ابن منصور حدثنا اسمائل ابن ایاش ان امار تبن غزیہ ان انس ابن مالک ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عن ان نبی صلی اللہ علی اسلم انہو کان یقود حدرت انس بن مالک عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علی علی سلم فرماتے جو شخص مسجد میں چالیس راتوں تک با جماعت نماز ادا کرے کہ اس سے رکعت اولا فوت نہ ہو اس سے رکعت اولا فوت نہ ہو لا تفوت رکعت اولا من صلی اللہ عشاء نماز عشاء کی رکعت اولا اس سے فوت نہ ہو اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس عمل کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے وہ فی حدیث الحمانی من صلی اللہ اربعین لیلہ فی جماعہ والباقی سوا اور حمانی کے روایت میں ہے جو شخص چالیس راتیں جماعت میں نماز پڑھے اور باقی الفاظ برابر ہیں حدیث نمبر چھبیس سو سترے اخبرنا ابو احمد حدثنا ابو وقرن محمد بن جعفر المزکی حدثنا محمد بن ابراہیم البوشنجی حدثنا ابن بقیر حدثنا مالک ابن شہاب ان ابی بکر بن سلیمان ابن ابی حصمع ان امر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقدر سلیمان ابن ابی حصمع فی صلاة السبھ وان امر بن الخطاب غدا الیسو ومسکن سلیمان بین المسجد والسو ابو بکر بن سلیمان بن ابو حصمع سے مر بھی ہے کہ امر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلیمان کو صبح کی نماز میں قائب پایا اور حضرت امر بازار کی طرف روانہ ہوئے اور سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ سلیمان بن ابو حصمع کو صبح کی نماز میں میں نے نہیں دیکھا خیریت تو ہے ان کی اہلیہ شفا نے بتایا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے صبح کے قریب نیند گالی بھا گئی اور وہ سو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں صبح کی نماز میں حاضر رہوں تو یقیناً یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں رات پر قیام کروں صبح کی نماز میں موجود رہوں تو مجھے محبوب ہے اس سے لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَا تَصُبْحِ أَحَبُّ أَلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُومَ لَيْلَا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ یہ یقیناً یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح کی نماز میں حاضر رہوں اس سے کہ میں رات پر قیام کروں حدیث نمبر اَبِ لَيْلَا قَال قَالَ عُمَر لَأَنْ اُسَلِّيَ الْإِشَاء فِي جَمَعْتٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ اُحْيَيَ مَا بَيْنَهُمَا بِسَلَا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا یقینا اگر میں عشاء کی نماز باجمعات ادا کروں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں عشاء سے صبح تک عبادت کروں حدیث نمبر 26 19 اخبرنا ابو نصر ابن قطاد حدثنا ابو امر بن مطر وابو الحسن قال حدثنا محمد بن يهي بن سليمان المروزی حدثنا حاسم بن علي عاصم بن علي حدثنا شوب ان امر بن مر ان ابن ابي ليل قال قال ابو الدرد في مرزه الذي مات فيه ابن ابو ليلہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا اپنے مرز الموت میں کہ مجھے اٹھاؤ کہتے ہیں لوگوں نے اٹھایا تو بولے مجھے باہر لے چلو باہر لائے اور فرمایا کہ ان دو نمازوں کی حفاظت کیا کرو یعنی عشاء اور سب کی خبر مجھ سے سنو اور تمہارے بعد جو لوگ ہیں ان کو پہنچاؤ اگر تم لوگ جان لو کہ ان میں کتنا بڑا عجر ہے تو تم ضرور ان کے لیے عشاء اور فجر کے لیے آؤ اگرچہ گھٹنوں کے بل بھی ہو سکے اور کہنیوں کے بل بھی اگرچہ گھٹنوں کے بل ہو سکے اور کہنیوں کے بل بھی فضل المشیع علل مساجد مساجد کی طرف پیدل چلنا حدیث نمبر چھبیس سو بیس اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن ابن عبید اللہ الحرفی حدثنا حمزت ابن محمد ابن ابباس حدثنا ابو یحیع عبد کریم ابن حیثم حدثنا عبد اللہ ابن جعفر حدثنا عبید اللہ بن عام و اخبرنا ابو علی عبوز باری حدثنا المسین بن الحسن بن عیوب حدثنا ابو عاتم الرازی حدثنا عبدالله بن جعفر تحبیل سند محمد عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عباس محمد یاکوب حدثنا عباس بن محمد توری حدثنا زکری بن عدی حدثنا عبید اللہ بن عم زید بن ابی انیسا ان عدی بن ثابت ان ابی حازم ان ابی مریر تحقار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم من تطحر فی بیته خم مشا الہ بیت من بیوت اللہ حضرت ابو قریرہ ربی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اس کے بعد اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف چل دے تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو عدا کرے اس کے قدم اسی طرح قیمتی ہوں گے کہ ایک قدم اس کی غلطی کو مٹائے گا تو دوسرا قدم درجہ پلند کرے گا وال اخرى طرف و درجہ صلی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کو جائے یا شام کو جائے مسجد کی طرف اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرے گا جب بھی صبح کرے یا شام کرے اخرجا ہو فی صحیح من حدیث یزید بن حارون اس کو بخاری اور مسلم نے نکل کیا ہے صحیح میں حدیث یزید بن حارون سے حدیث نمبر چھپیس سو بائیس اخبرنا ابو عبداللہ حافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا العباس بن محمد توری حدثنا یزید بن حارون حدثنا ابن ابی زویب ان الاسود ابن الالا الثقفی ان ابی سالم ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا اس وقت سے جس وقت تم میں سے کوئی اپنے گھر سے نیکی لکھواتا ہے تو دوسرا پیر ایک غلطی مٹاتا ہے یعنی باجمات نماز ادا کرنے کے لئے جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک قدم اس کا جو مسجد کی طرف پڑھتا ہے ایک قدم اس کا جو مسجد کی طرف پڑھتا ہے ایک نیکی لکھواتا ہے اور دوسرا قدم جو مسجد کی طرف پڑھتا ہے ایک گناہ کو مٹواتا ہے اور ابو علی حنفی نے ابن ابی زعیب سے روایت کیا ہے تو اس نے اپنی روایت میں اس نے اپنی روایت میں ممنزل ہی الہ مسجد ہی کہا ہے بیت کی جگہ منزل کا لفظ لائیا ہے اردو زبان میں دونوں کا معنی گھر ہی ہے اپنے گھر سے اپنی مسجد تک ہمیں اس کی خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو عباس محمد بن یاکوب نے ان کو ان کو ابن زویب نے پھر مذکور حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ رہی حدیث نمبر چھبیس سو تئیس حدیث نمبر چھبیس سو چوبیس اخبرنا ابو نصر بن کتاد حدث ابو عمر بن مطر حدث خشنام بن بشری بن نل انبر حدث ابراہیم بن المنزر الہزام بمکت حدث ابو دمر انس بن ایاز حدث نی کثیر بن زید مولا الاسلمیین ان ابی عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اذا توز احد فاہسن الوزو ثم خرج من بیت الى مسجد لا ينزوه الى المسجد الا الصلاة لم تزل رجل الیسر تمہو انہو سیئا وتبتبو له الیمنا حسنا حتى يدخل المسجد ولو یعلم الناس ما فی الاطم والصد لأطوهما ولو حقوا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے پھر وضو کو خوب امدہ کرے پھر اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکل جائے مسجد کی طرف جانے کا نماز کے علاوہ کوئی اور سبب نہ ہو تو ہمیشہ اس کا بایاں پاؤں اس کے گناہ مٹائے گا اور دایاں پاؤں اس کے لئے ایک نیکی لکھوائے گا حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز پاجمات میں کتنا بڑا ثواب ہے تو ضرور ان کو پڑھنے کے لئے آئیں اگرچہ گھٹنوں کے بل کیوں نہ ہو ولو حب آ اگرچہ گھٹنوں کے بل انہیں چلنا پڑے تو بھی آئیں گے اس عجر کو جان جو عجر عشاء اور حجر کو باجمات پڑھنے میں ہیں حدیث نمبر شبیس سو پچیس ال عبی بن کاب قال كان رجل ما عالم احدا من اہل المدینہ يسل قبل اب اد منزلا من المسجد منه وكان يحضر الصلاة من نبی صلی اللہ علی صلی اللہ قال فقیل لہو لوشت ریت حمارا فرکبت فر رمزا ابی الظلم فقال واللہ ما احبو ان منزلی یلزک المسجد فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ بذالک فسآل فقال یا رسول اللہ الى آخر الحدیث حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالی عن کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو لوگ اہل مدینہ میں سے قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے ان میں سے کسی دوسرے آدمی کو نہیں جانتا تھا جو مسجد سے بئی ترین ہو یعنی وہ سب سے دور سے پیدل مسجد آتا تھا یعنی اس کا گھر مسجد سے سب سے دور تھا اور وہ پیدل چل کر مسجد میں آتا تھا حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس پیدل آنے والے کو کسی نے کہا کہ اگر آپ سواری کے لیے کوئی جانور گدھا وغیر خرید لیتے تاکہ وہ اندھیری رات میں اور دو پہر کی گرمی میں کام آتا آپ اس پر سوار ہو کر آتے جاتے اس نے کہ اللہ کی قسم میں یہ بلکل پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے دروازے سے متصل ہو حضور صلی اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی آپ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں اس لیے کہا ہے تاکہ میرے قدموں کے نشان لکھے جائیں اور میرے قدم لکھے جائیں اور گھر کی طرف میرا واپس لوٹنا اور مسجد کی طرف آنا جانا سب لکھا جائے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے وہ سب کچھ جس کے ثواب کی اپنے لئے امید تم نے کر رکھی ہے اخرج مسلم من حدیث سلیمان تائمی اس کو مسلم نے نکل کیا ہے سلیمان تائمی کی حدیث نمبر چھبیس سو چھبیس اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد المکری حدثنا حسن بن محمد بن اسحاب حدثنا یوسف بن یاقوب حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا عباد بن عباد حدثنا آسم ان ابی اسمان ان عبی بن قاب انہو قال كان رجل من الانسار بیت اکسا بیت فی مدینہ الہ آخر حدرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی ان نے کہا کہ انسار کا ایک آدمی تھا اس کا گھر مسجد سے اس کا گھر مدینہ کی مسجد سے بئی ترین گھر تھا یعنی سب سے دور تھا اور اس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں میں نے ازراہ ہمدر دی اس سے کہا کہ اے فلانے اگر آپ کوئی جانور گدھا وگرہ خرید لیں تو آپ گرم پتھریلی زمین سے بچیں گے زمین کے موزی جانوروں سے بھی حفاظت میں رہیں گے کہ وہ جانور آپ کو لائے اور لے جائے با حفاظت اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ دگا ہوا ہو کہتے ہیں کہ میں اسے اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے آیا اور میں نے ان کو خبر دی کہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اس نے حضور کے سامنے بھی ایسی ہی بات کہہ دی اس نے یہ ذکر کیا کہ وہ اس سب کچھ کے ساتھ امید کرتا ہے اپنے پیدل چلنے سے قدموں کے ثواب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بے شک تیرے لئے وہی ہے جس کے ثواب کی تم نے امید کی ہے اس کو مسلم نے صحیح میں محمد بن ابو بکر سے روایت کیا ہے رواہ مسلم فی صحیح عن محمد بن ابی باکر حدیث نمبر چھبیس سو ستائیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ وابو بکر القاضی وابو محمد بن ابی حامد المکری وابو صادق الکتار قالوا حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا محمد بن حشام حشام حدثنا مروان یعنی ابن معافی حدثنا حمید ان انس قال اراد بن سلم ان يتحول الى قرب المسجد فقرره رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان طاری المدین فقال یا یا بنی سلم یا یا تحت سبون آثار کم فاقام اخرج البخار ان محمد ابن سلام ان مروان الفزار حضرت انس رضی اللہ تعالی انس مروی ہے وہ کہتے ہیں کبیل بن سلم نے مسجد کے قریب مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مدینہ خالی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ابنی سلمہ کیا تم لوگ اپنے قدموں کے نشانات پر ثواب کی امید نہیں رکھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ 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 کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ وہی ٹھہر گئے جہاں پر تھے اس کو بخاری نے نقل کیا ہے محمد بن سلام سے انہوں نے مروان فزاری سے ان مروان الفزاری حدیث نمبر چھبیس سو اٹھائیس اخبرنا ابو الحسن علی بن احمد بن عمر بن حفظ بن حمام المکری حدثنا احمد بن سلمان الفقیح حدثنا عبد الملیک بن محمد حدثنا عبد السمد بن عبد الوارس قال حدثنا شعبہ انجریری ان ابی نظر انجابر بن عبدالله قال اراد بن سلم ان یبیئو دورہم ویتحولو الہ قرب المسجد فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقال یا بن سلم اما تحبون ان تکتب آثار اکم حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ بن سلم قبیلے نے اپنے اپنے گھروں کو بیج کر مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ میں فرمایا اے بنی سلم کیا تم لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم بھی لکھے جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر مسلمان کو باجمات نماز عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین موسیٰ